موسیقی 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 کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ والی جو جب ہی آپ نے دیکھی ہے ابھی یہ تو بالکل سریعاً حرام ہے اور اگر آپ نے حلال کوئی چیز دیکھنی ہے اس طرح کی حلال جب ہی دیکھنی ہے تو وہ میں آپ کو دکھا جاتا ہوں آپ دیکھیں تو شکر ہے ہماری قوم میں بے حیائی کے خلاف جو ہے نا کم از کم اتنی آواز بلند کرنے کی سکت ہے ابھی کہ بے حیائی بہت بری چیز ہوتی ہے اور یہ خلیل الرحمان کمر جیسے مجاہد ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا اور ان کے خلاف کیمپین کرنی ہیں آواز اٹھانی ہیں اور یہ عورت مارچ والیاں یا جتنے یہ عورت مارچ کے سپورٹر ان کو گالیاں دینی ہیں اگر یہ ہمیں نہ بتاتے کہ حلال جب ہی کیا ہوتی گیا تو ہمیں پتا نہ چلتا تو خلیل صاحب جب کسی سے ملتے ہیں تو وہ کس طرح سے ملتے ہیں حلال طریقہ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں آپ ذرا صدقے اور میری چھوٹی دوست آئیت شرزادی شرزادی کیسی ہے تو ٹھیک ہے ایک کتا لکھا ہے ہاتھ میں یہ لکھا ہے کتا سکھنا ہو بسم اللہ تو دیکھا آپ نے میری شرزادی میری پیاری یہ کیا ہے لے تیرا تو یہ ہوتا ہے حلال طریقہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب یہ والی پبلک ڈسفلی آف ایکشن یہ والا ہوتا تو اب اب آم کیوں نہیں بولتی اب اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فریڈریک نیچا نے یہ کہا تھا کہ جو ماسٹر سلیو موریلٹی ہوتی ہے اس میں فرق ہی ہوتا ہے کہ جو ماسٹر کی موریلٹی ہوتی ہے وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے وہ کرنے سے پہلے وہ اتنا کانفیننٹ ہوتا ہے کہ وہ کنفرمٹی میں نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے میں اپنے موریلز خود بناوں گا لیکن جو سلیو ہوتا ہے اس کے پاس آویلی بیلٹی نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ نوے فیصد آوادی کے پاس یہ آویلی بیلٹی ہے کہ کوئی ان کو آپ اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں لڑکی پہلے ایڈوانس کر رہی ہے لڑکے کی طرف آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پر جو تمام مرد گالیاں نکال رہے ہیں اگر ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہوتی کہ پبلکلی کوئی لڑکی آ کے ان کو افیکشن شو کرنا چاہے تو یہ منع کر دیتے یا کہتے ہیں استغفراللہ پیچھے اڈجو ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہے ہی نہیں اتنا ریگریسیف کلچر ہے اتنی جنڈر سیگریگیشن ہے کہ یہ نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں ہر اس بندے سے جس کے پاس یہ اویلی بیلٹی موجود ہے کیونکہ this is how psychology works اس کو reaction formation کہتے ہیں psychology کے طالب علم جانتے ہیں اس بات کو میں نے پڑی نہیں ہوئی لیکن اتنا معلوم ہے کہ reaction formation یہ ہوتی ہے کہ آپ جس چیز کے بارے میں vulnerable ہوتے ہیں جو available آپ تک نہیں ہوتی یا پھر جس چیز کی جبلت آپ کے اندر ہوتی ہے instinct ہوتی ہے دل کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ نے ایک moral code بنایا ہوتا ہے اس سے لڑنے کا تو پھر آپ اوپر اوپر سے گالیاں دیتے ہیں اس چیز کو کہ تاکہ کہیں میں سوفٹ نہ پڑ جاؤں میرا سوفٹ کورنر نہ بنجے اس کام کی طرف اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سارے culture کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر جب آپ دیکھتے ہیں لیسے کوئی deprived بندہ جس کا کبھی اپنے opposite sex interaction ہی نہیں ہوا جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک پبلیکلی ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو ہیں دوسری کو propose کر رہے ہیں اس طرح اس کا تو خون کھولنا شروع ہو جائے گا جب وہ دیکھے گا کہ لڑکیوں کے ساتھ پھر رہے ہیں اور یہ سب ہو رہا ہے تو اتنے regression کے بعد اور اتنی suppression کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو معمولی سی چیزیں جو negligible ہوتی ہیں اس پہ پورے پورے institution action لینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر بیندالاقوامی بدنامی بھی ہوتی ہے ہماری کہ یار یہ کس طرح کی society ہے ابھی عورت مارچ کی ہے ہم نے خواتین کے حقوق کے لیے اور ابھی خاتون نے شادی کے لیے propose کیا ہے اور اس بات پر اتنا واویلہ مچا دی ہے اس قوم نے کہ وہ بچوں کوئی یونیورسٹی سے باہر نکال دی ہے صرف اتنی سی بات پہ کہ یہ morality practice ہو گئی ہے یہ وہ ریاست ہے جہاں پر سڑک پہ مرد urinate کر دیتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے دیوار پہ کہ وہ دیکھو کتا کیا کر رہا ہے تو وہ کرنے کے بعد کہتا ہے کدھر ہے مجھے بھی دکھاؤ تو اور اس کے لئے پبلکلی جب کسی کو تھپڑ مارنے ہو اپنی بیوی کو بس کے اندر یا پھر سڑک کے اوپر تو لوگ ویڈیو بنا لیتے ہیں کہتے ہیں یار بس کر دے گھر جا کے لڑ لینا کیا پاگل ہو یہاں پہ کیوں لڑ رہے ہو تو اس پہ بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ پبلکلی اگر کسی کو جو ہے نا وہ وائلس کا نشانہ بنانا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پبلکلی دنڈے دنڈے مارنے ہو کسی کو یا ریلیا نکال کے توڑ پھوڑ کرنی ہو آگے لگانی ہو موٹر وے بند کرنی ہو فیضا واد پہ بیٹھنا ہو راستے بند کرنے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ ہوتا ہے افیکشن سے مسئلہ ہوتا ہے محبت شو کرنے سے مسئلہ ہوتا ہے آزادی کی بات کرنے سے کیونکہ آزادی سے ہر غلام شدیر خوف زدہ ہوتا ہے خوف زدہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ آزادی is responsibility اتنی responsibility ہے کہ آپ لے نہیں سکتے وہ اسی لیے آپ نے collective cultures اور collective modalities بنائی ہوئی ہیں یہاں پہ حالانکہ آپ کو مذاہب نے بھی بتایا کہ ہر کسی کا اپنا جو ہے وہ fail ہے ہر کسی نے اپنا جواب دینے آگے جا کر کس مذہب کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک پوری قوم نے جا کے اپنے گناہ ثواب کا جواب دینے کسی نے نہیں کہا یہ تو اگر کوئی moral practice کر رہا ہے تو he will get served by justice in the hereafter if you believe in God then why do you doubt his intention تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات بہت غلط ہے میں نے اسے کرنے دوں گا یہ تو یہ چیزیں کہ moral policing کرنے والی ریاستیں جو ہوتی ہیں ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا نہ انہیں کچھ پتا ہوتا ہے تو ایسی ریاستوں کے institution اور ایسی ریاستیں بزاتے خود regressive رہتی ہیں یہاں انسانوں کا سانس بندی رہتا ہے اور باہر بیٹھ کے یورپ میں بیٹھے ہوئے پاکستانی جو کہ اس culture میں وہ والی کمائیاں کھا رہے ہیں ڈالروں میں وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے تو ہائپوکریسی جو ہے نا وہ اندی انڈ زندہ بات